بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب لوگ رہی تھے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں یہاں پہ ہم فرائے کر رہے ہیں مٹن نمک میں اور یہ جو کڑائی ہے نا ہم نئی لے کے ہیں تو آج فرس ٹائم ہی use کر رہے ہیں بہت اچھے یہ لوہی کی کڑائی ہے بہت اچھے یہ اس میں ہم نمک کے ساتھ اس کو فرائے کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سامنے آئل بھی ایڈ کیا ہے یہ فریز میں رکھ لیں گے ہم فریزر میں اور یہ دیکھیں اس کا ڈھککن ہے تو یہ اوپر سے نا الہتہ سے ہمیں بنا کے دیا تھا جہاں سے ہم نے یہ کڑائی لی تھی نا اور یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں مٹن اور آلو کا سالن یہ ہم نے دو دیگیں بنوائی تھی اور روپے یہ بھی آ چکی ہے ایک ہے میٹھے چابلوں کی ایک ہے نمکین یہ دیکھیں یہ میٹھے چابل ہیں اور دوسری سفید چنے کی ہے یہ دیکھیں تو جو میٹھے چابل ہیں وہ بہت ہی مزے کے بننے ہوئے تھے بہت ہی زیادہ مزے کے تھے اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں مٹر یہ جو ہے ہم فرائے کر کے رکھیں گے اس میں ہم تھوڑا سی حلدی ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے آئل ایڈ کریں گے اور اس کو نا تین چار منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اس کو ایک باول میں ڈال کے فریش میں رکھ لیں گے یہاں پہ ہم لہسن اور پیاد کو فرائے کر رہے ہیں ہم بنانے لگے ہیں چکن نیک آلو مٹر کے ساتھ بہت مزے کا یہ بھی سالن بنتا ہے اور دوسری سائٹ پہ ہم بنا رہے ہیں چکن نیک گریوی والی بہت مزے کی یہ بھی بنتی ہے اور اس میں سے ہم نے کچھ پیچیز اس میں بھی ایڈ کر لیے ہیں ہم نے کہا چلو آلو مٹر بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا چکن ایڈ کر لیتے ہیں موسیقا 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 یہاں پہ ہمارا سالن ہو چکا ہے ریڈی دوسرے سالن کا کلپ تیندر مجھے یاد نہیں رہا تو اگر آپ کو میرے جی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیسے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ